ایک ہو جو گیا میرا کم کر دے کوئی ایسی شہج دم کر دے یہ ہیں امرجنگ سٹار امار بیگ جو پاکستان کے نامور گلوکار وارس بیگ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے امریکہ میں پڑھائی تو آئی ٹی میں کی مگر پاکستان واپس آکے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھ لیا اور آتے ہی فلموں میں ہٹ گانے دینا شروع کر دیئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خواہ ناظرین آج آپ کی ملاقات کروائیں گے امرجنگ سٹار امار بیگ سے جو پاکستان کے نامور گلوکار وارس بیگ کے صاحبزادے ہیں ابھی انہوں نے میوزک انڈسٹری میں بقاعدہ قدم رکھ لیا ہے ان کا دوسرا گانا بھی آیا ہے اور وہ بہت وائرل ہو رہا ہے ان سے ملواتے ہیں ان کا گھر دکھاتے ہیں گاڑیاں شاڑیاں دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ شوق کیسے ان کو ڈال گیا آج ہے اسلام علیکم اسلام عبداللہ کیسے ہیں الحمدللہ عمار صاحب آپ کیسے ہیں سکھتا ہے اللہ کا شکر ہے گھر مل گیا آپ کو آسانی سے آسانی سے مل گیا پڑے وائرل ہیں آج کا جناب آپ اللہ کا شکر ہے کم سے گھا رہے ہیں آپ میں بچپن سے ہی بچپن سے گھا رہا ہوں ملے اندرے پیشن تھا بہت چھوٹی عمر سے ہی تو گاتے 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 آج آپ کے سامنے کھڑوں گھر ماشل آپ کا بڑا خوبصورت ہے تینک چیو یہ والد صاحب کا نقشہ سا رہا ہے کس طرح یہ بنایا جناب پلان کس کا تھا بہت بہت چھوٹے تھے ہم سب بہت چھوٹے تھے میں بہت ہی چھوٹا تھا جب یہ گھر لیا تھا 97-98 میں تو ڈیڈ نہیں لیا تھا اور ان کا ویجن تھا سارا اس کے پر کام شام ابھی تک ہوتا رہتا ہے مینٹنس چلتی رہتی ہے گاڑیاں دھول رہی ہیں ابھی ہم کو اگر ٹائم تو نہیں آگئے نہیں بلکل ٹھیک ٹائم پر آئے ہیں گاڑیوں کا پیشن ہے ہم سب کو مجھے اور اسپیشلی میرے چھوٹے بھئی کو معروف پہ ابھی گاڑیاں دھول رہا ہے وہ معروف میں خریدتا ہوں وہ ڈیٹیل کرتا ہے اور ان کو ساف سوف کرتا رہتا ہے کیا بات ہے ابھی ٹوٹل بیسے کتنی گاڑیاں آپ کو پاس ابھی پانچ چھے کتنے بھائی ہیں آپ ٹوٹل دو بھائی اور اتنے گاڑیاں کیا کرتے ہیں بس وہ ساتھ شوق پورا ہو رہا ہے بزنس بھی کرتے ہیں کبھی کبھی بہترین باقی مین کام کیا کرتے ہیں مین کام پروپٹی کا ہے شروع دن سے میرا پیشن میوزک میں تھا مطلب کہتے ہیں کہ کچھ آپ کام کرو جسے آپ کی سول لرچر ہو آپ اندر سے خوش ہو تو وہ مجھے میوزک سے ہوتا ہے بہترین تو ابھی آپ کا جو گانا آیا اس کے بارے میں سنتا ہوں میں ضرورید آپ کے بارے میں جناب جانتے ہیں امار بیگ صاحب آپ نے امریکہ سے ڈگری کی آئی ٹ کے اندر ٹھیک ٹھیک ویل کوالیفائیڈ ہیں آپ لیکن پاکستان میں آ کے آپ اب میوزک میں کام کر رہے ہیں بجائے کے فیلڈ میں کام کرنے کے کیا یہ لگیسی ہے کہ والد صاحب سنگر تھے تو اب میں بھی سنگر بنوں گا مجھے پیشن تو شروع سے میوزک کا تھا لگیسی ایک اپنی جگہ ہے میں نے میوزک کو ایسا لگیسی یا شوقیاں نہیں کیا مجھے اس کا پیشن ہے میں نے سیکھا ہے میوزک کو میں جب پر سیکھا ہے میں وہاں پہ ہائی سکول میں تھا میں نے ہائی سکول کوئر جوائن کیا وہاں پہ مجھے ویسٹرن کلاسیکل میوزک سیکھنے کا موقع ملا ایک ہوتا ہے میوزک کرنا اور ایک ہوتا ہے میوزک سیکھ کے کرنا تو میں نے اپنے والد صاحب سے بھی یہ سیکھا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرو زندگی میں آپ کو اس کی ناو ہاں پتا ہونا کچھ باتھوم سنگر نہیں ہوں میں نے وہاں پہ ویسٹرن کلاسیکل سیکھا پھر میں جب یہاں پہ واپس آیا کووٹ کے ٹائم میں میں نے یہاں پہ کلاسیکل میوزک سیکھا میں نے میں نے محقاً علی خان صاحب اس کے ہمارے میں سے ہوا داغ تھا یہاں حسین بغشگلو خان صاحب بہت استادوں کی لیجنز کی صحبت میں بیٹھا ہوں ان سے چیزیں گراسپ نہیں ہیں ان سے سیکھے ہیں اور اسے سے میرے استاد سلزیاہולک ان سے میں نے بہت سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں کچھ گاہ کے بھی سنائیں میں چاہتا ہوں پہلے سب سے نیا گانا جو ابھی آپ کا آیا ہے جو آتے ہی ویرال ہو گیا میں تو حیران ہوں کہ جب آپ نے مجھے لنکس سینڈ کیا میں کہ یہ آ رہی ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپلوڈ ہو ہے تو اتنے ملین میوز آگے ہیں بلکہ میں انکرش کروں گا لوگوں کو اور دیکھیں جا کی اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور کافی میوزک آگے آ رہا ہے ایل سنگا فیو لائنس فیلیو ایک جو گیا میرا تم کر دے کوئی ایسی شیعج گم کر دے ایک جو گیا میرا تم کر دے کوئی ایسی شیعج دم کر دے میں نوہے دھولا یاد آویں نا یادا میں نوہے یاد آویں نا میں نوہے دھولا یاد آویں نا میں نوہے یاد آویں نا ابھی کتنے گانے آ چکے ہیں آپ کے؟ عبداللہ میں بسیکلی 2017-2018 سے موسک کر رہا ہوں لوگوں کو شاید اس چیز کا نہیں پتا میں نے چار گانے گایا تھے صحیح ایدود صاحب کی مووی میں ہیرو تھے اس میں شہیرو سفزواری میرا ڈیبیو تب ہو گیا تھا چین آئینا مووی کا نام تھا موویز کے بھی اندر آپ کی گانے چھتے ہیں؟ بلکل میں میری پلی بیک سنگن سے شروعات ہوئی تھی اس وقت میں اس وقت کام کر رہا تھا وہاں پہ بھی تمہارا بیک ان پورس چلتا رہتا تھا تو کرتے 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 اس سے پہلے جب میں دس بارہ سال کا تھا میں نے ایکٹنگ بھی کیا ایک چینل کیلئے تو شروع دن سے یوں میں بین ویلی کلوس تو آرٹ اور میں یہ ہی کرتا آ رہا ہوں پھر ڈیگری بھی آرٹ میں ہی کر لیتے گئی؟ ڈیگری ای تنک وہ زیادہ ڈیفرنڈ ایک فیلد تھی میرے لئے اس کو میں ایکسپلور کرنا چاہتا اس وقت بہترین کتنے بینڈ بھائی ہیں آپ؟ دو بھائی اور ایک بھائی تو باقی سب کیا کر رہے ہیں وہ بھی میوزک کے بارے میں ہیں؟ نہیں میرا جو بھائی ہے وہ ماشاء اللہ اس کا اپنا ایک بزنس ہے اپنے بینجمنٹ کا اور ہم ساتھ میں جاگیوں کا کام بھی کرتے ہیں واہ جی واہ یعنی محنت کر رہے ہیں آپ؟ کورس وہ تو ضروری ہے کیونکہ ہوتا نا والے صاحب نے ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے بھی عشی کرتے ہیں بچے کوئی کام شام نہیں گا رہے ہیں اگر آپ ایسے کرو تو آپ کو زنگ لگ جاتا ہے اپنے آپ کو زنگ نہیں لگنے دینا چاہیے جس تو جو اپنی آن لگنے چاہیے مالی صاحب میوزک میں آپ کی ہر ہر وینچر میں ایک ایک چیز میں میں کچھ بھی پڑیوز کرتا ہوں کچھ بھی بناتا ہوں میں ان کو سب سے پہلے سناتا ہوں اور آج سے نہیں بچپن سے ہی جب ہم بڑے ہو رہے تھے میں بڑا ہو رہا تھا ہم ٹرپس پہ جاتے تھے وہ مجھے گانے سناتے تھے لاتا جی کے کشور کے میڈم کے رسول دلی خان صاحب کے تو میرا جو میوزکل سارا بینک ہے وہ ڈیزائن میرے ڈیڈ نے کیا ہے یہاں آپ کا گانا آتی ہی وائرل ہو گیا تھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے میوزک ہے یا پھر بوسٹ ہے اس کی وجہ میوزک ہے افکورس میوزک اچھا ہوگا تو بوسٹ بھی لگے گا آپ فضول گانے پہ بوسٹ لگا کے دیکھ لیں دیکھ لیں کہ وہ بھی چلتا ہے کی نہیں چلتا but I think it's pretty different melody اس کو فلمایا گیا ایک بڑے different طریقے سے اور سردیوں کو ٹائم ہے heartbreak season ہے sad song ہے I think لوگ اس سے relate کر رہے ہیں model look ہے آپ کی ویسے jawline prominent ہے آپ کی آپ خود کیوں نہیں اس میں کام کرتے ہیں میں اپنے میوزک میں کرتا ہوں اس میں مجھے زیادہ شوق ہے اپنے میوزک میں اپنے آپ کو پورٹری ہی کر سکتا ہوں but اگر کبھی موقع ملے گا I would love to do acting آپ خود ویسے کتنے پیسے کمال لیتے ہو average exact نہ بتاؤ کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وارس بیک صاحب نے جو پیسہ کٹھا کیا ہوئے بچہ اسی سے ہی عاشی کر رہا ہے I don't think specific number نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ آپ کے نام پر rumors بھی چال رہے ہوتے ہیں rumors rumors ہر جگہ ہی آپ کو پتا ہے کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں but اللہ پاک سسٹم اچھا چلا رہا ہے اللہ کا شکر ہے شادی کا کیا پلان ہے مجھے مجھے کیوں پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں لڑکا جوان ہو رہا ہے جیسے ہی وہ دیکھ لیتے ہیں خوبصورت ہے جوان ہو رہا ہے اس کا رشتہ بھی ہونا چاہیے لوگ کیا پتہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوں کہ یار اگر ویکنسی اوپن ہے تو ہم سی وی ڈراف کر دیں نہیں ایسا میں بالکل بھی نہیں سوچتا ویٹنگ میں بھی ہمارے اور چیز ہی بھی ہو جائے گی برد میرا اس طرف اتنا نہیں ہے تو پسند پسند نہیں ہے مجھے پہ پہ اپنے کام پہ اور چیزیں پہ بہت فوکس کیا ہے بٹ جب ہوگی اس کو نبھائیں گے اچھے سے نبھائیں گے کیسے ٹائم مینیج کرتے ہو کہاں کہاں جاتے ہو کیا کام کرتے ہو میزی کو کتنا ٹائم دیتے ہو بسنس کو کتنا ٹائم دیتے ہو موسیق کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میرا ٹول ہے جو میرا گلا ہے اگر میں اس کے پر ورک آؤٹ نہیں کروں گا جس طرح ہم مسل کو اپنے ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے مسلس بڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کا جو وکل گلیند ہے اس کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی وقتی ہے تو میں اس کو کوشش کر کے دن میں اتلیسٹ دو سے تین گھنٹے دیتا ہوں ریاضت کرتے ریاضت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خالی ریاضت نہیں ہوتی کہ میں کانٹنٹ بھی بنا رہا ہوتا ہوں لکھتے بھی ہیں لکھتا بھی ہوں بات میں کو رائٹ کرتا ہوں میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے پہلی لائنہ آگئی دوسری لائنہ آگئی تو پھر میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیشن کرتا ہوں پھر اس کو اور ایکسپینڈ کرتا ہوں کس سنگر کا آپ کو کام سب سے زیادہ پساندہ ہے یا کمپوزر کا مجھے انٹرنیشنل یا بات کر رہے ہو کہ خالی پاکستان فرض کریں آنکھیں باندھ گا رکھے نام دینا ہو یا ریا سنگر ارجیت سنگ مجھے اس کا جو ووکل کا انداز ہے جس طرح وہ اپنی ٹونالیٹی چینج کرتا ہے ووکل کی امیقلی ابھی کانسٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں یا نہیں بہلکل کرتے ہیں کالیجز میں کانسٹ کی ہیں میں نے ہالی میں دبائی میں کوکاکولا ہرینہ پر پر فارم کیا تھا وہ ایک میری لائیف کا بڑا مزیدار مومنٹ تھا بارہ ہزار لوگوں کے سامنے میں نے اکیلا گایا تھا گھٹار کے اوپر تو ایک بہت مزیدار ایک ویسے کانسٹ کے کتنے چارج کرتے ہیں آپ ایک کانسٹ کے کتنا چارج کرتے ہیں رینڈم رف رف اماؤنٹ بتاتے ہیں رف اماؤنٹ نہیں میں بول سکتا عبداللہ مجھے پسا کرتے ہیں نہیں ویسے ایک ہوتا کوئی یار تین لاکھ، دس لاکھ، پندرہ لاکھ، پچاس لاکھ جس نے بھی جس کو بھی کانسٹ کی ضرورت ہو یا انکوائری ہو وہ مجھے ڈریکٹ کول کر سکتے ہیں اٹھاتے ہیں نمبروں؟ میں بلکل اٹھاتا ہوں نمبر میں میرے پاس انسٹاگرام پہ فیس بک پہ دنیا میں کہیں سے بھی میسج آتے ہیں میں تھوڑ ریپلائے کرتا ہوں لوگوں کو جا بات ہے اور میں اپنے فینس کو پریشیئٹ کرتا ہوں جو مجھے اچھے بورے کامنٹس بھی آتے ہیں بات جو اچھے ہوتے ہیں ان کو میں بہت ریسپیکپولی پیار سے ان سے ڈیل کرتا ہوں لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایم کیا ہے؟ لائف میں میرا ایم یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے یہ ٹیلنٹ ایک بخش ہے میں اس کو پولیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پورٹری کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے سامنے اور I just want to be the best والی صاحب کا گانا صاحب سے کون سا پسند ہے وہ بھی کچھ گا کے سرائیں مجھے میرے ڈیڈ کے بہت سارے گانے پسند ہے ان کا میرے ڈیڈ کا جو کل شف دیکھا میں نے چاند جروکے میں وہ گانا میں نے فرسٹ ٹیم سٹیج پہ گیا تھا بات اس کے علاوہ ہی گانا ہے میرے ڈیڈ کا ایک دل بر سے آنکھ ملی وہ اتنی خوبصورت میلوڈی ہے مجھے شوق ہے وہ گانا گانے کا تو اس کی کچھ تائریں سما تو جنب ایک دل بر سے آنکھ ملی ہوگی کی شام سوہانی میں لٹ گئے بھری جوانی میں دے دیا دل نادانی میں ایک دل بر سے آنکھ ملی کیا بات ہے تھینکیو سو مچ جناب آپ کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے آپ مرجنگ سٹار ہیں پاکستان کے اور انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے موسیقی موسیقی